نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا ابو حریرہ آپ حضور کی باتوں کے عاشق ہیں پوری امت میں سب سے زیادہ سرکار کے اقوال و احوال جو ہم تک پہنچے ہیں وہ سب سے زیادہ حضرت ابو حریرہ کے سینے سے آئے ہیں تمام صحابہ اس معاملے میں ان سے پیچھے ہیں سب سے آگے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ تم تو بعد میں آئے ہیں لیکن نمبر کیسے لے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ کچھ صحابہ تھے تاجر وہ بزاروں میں تجارت کو چلے جاتے ہیں کچھ تھے کسان وہ زمینوں والے اپنی زمینوں پہ چلے جاتے ہیں میں نہ تاجر تھا نہ زمیدار تھا میں عاشق سرکار تھا سرکار کو تکتے رہنا میرا کاروبار تھا یہی میرا اروار تھا یہی میرا پار تھا اور یہی میرا بیوپار تھا حالت یہ رہی کہ بعض اوقات بھوک لگتی تو لوگ کھانے کے لیے بھی ادھر ادھر جاتے اور میں عشق نبی میں یوں کھتا ہوا تھا کئی کئی وقت بھوکا رہ جاتا پھر بھوک سے میں گر جاتا لوگ میرے اوپر پاؤں رکھ کے گزر جاتے پتا نہ چلتا دھرتی ہے زمین ہے صاحبِ یقین ہے آئے آئے عجیب بات ہے کہتے ہیں کہ میں گر جاتا لوگ حضور کی خدمت میں آتے نگاہیں حضور کے چہرے پہ ٹکاتے ہم غریب کہاں نظر آتے ہیں سرائے کیوں تو انہوں سمجھ نہیں آنی تے بہرحال میں اپنے ذاؤں کے لیے کہہ رہا ہوں وہ کہتے ہیں تیڑی رہتے سجدے ویچ پنیاں تیڑی رہتے سجدے ویچ پنیاں لوگ پہ لتڑے دن تیڑی رہتے سجدے ویچ پنیاں لوگ پہ لتڑے دن پاگل پیت پجارن آتے پاگل پیت پجارن آدن تانے نال مرے دن تے ملا مہنے مل گھنڈے دن کافر نال سڑے دن بسائیاں تیڑیاں بے پروائیاں وقتن نبدے ویدن اب ذرا غور فرمانا کہتے ہیں میں پڑا جو آوے حضرت نے کہا تھا غالباً کہ جو بھی آوے ہے نزدیک ہی بیٹھے ہیں تیرے جو بھی آوے ہے نزدیک ہی بیٹھے ہیں تیرے ہم کہاں تک تجھ سے دور سرکتے جانے میرے محبوب کی کششی ایسی تھی جو بھی آتا کوشش پوری فرماتا بلکہ ٹیل لگاتا کہ سرکار کے نیڑے ہی جگہ مل جائے اور حضور کے نیڑے بیٹھنے کے چکر میں لوگ جمرات کو جمعہ پڑھنے آ جاتے تھے کچھ لوگ بودھ کے دن جمعہ پڑھنے آ جاتے تھے مدینے والے پوچھتے ہو بھائیو آج خیر ہے اونٹوں پہ آ گئے ہو کہا پچھلی مرتبہ پہلی صف مال لی تھی تم نے اس دفعہ انشاءاللہ تم تو کل آوگے ہم آ جا گئے ہیں رمال بچھائیں گے پہلی صف میں بیٹھ کے دید بھی کریں گے عید بھی کریں گے محبوب کی بات بھی سنیں گے جات بھی کریں گے اللہ اکبر اکبر مونتے خیرنا جمعہ آلے دین آپ ہمیں جمعہ پڑھ دیا چہو دری بالکل آخر اچاندہ ہے جتی بھی اتھے دباندہ ہے السلام علیکم امام بادج فرماندہ ہے بھار کر کے پہلے نکل دیا پر میں صدقے اوسکے پڑا ہے بھوکا پیاسا اور کہتے ہیں ایک دن تو ایسا بھی ہوا کہ بھوک نے جب ستایا کہیں سے ٹکڑا ہاتھ نہ آیا میں نے صدی کے اکبر کو آتے پایا میں نے اوٹھ کے جان کے ایک مسئلہ پوچھا کہ انہیں احساس ہو کہ میں بھوکا پڑا لیکن توجہ نہ ہوئی میں پڑا رہا پھر حضرت عمر آئے میں پڑا رہا میں پوچھتا کوئی سمجھے میری مجبوری لیکن وہ خود مجبور تھے آخرکار سرکار جو آئے آپ تو رگ رگ سے واقع تھے فرمائے کیوں پڑا ہے سرکار بھوک کا نشہ چڑھا سرکار نے اٹھایا دروازے تک لے گئے فرمائے روک میں آتا ہوں حضور اندر تشریف لے گئے بی بیوں کو ایک طرف فرمایا ابو حرائرہ اندر آجا کہتے ہیں ایک پیالہ اٹھایا اور اس پیالے میں کچھ نہ پایا بس کناروں پہ کچھ لگا تھا مجھے پکڑایا میں اگلیوں سے وہی جاٹ چاٹ کے وہ دودھ والی روایت آ رہا ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو پلیٹ پہ لگا ہوتا ہے اس پہ گزارے رستے پہ پڑا ہوں ایک دن ایسا بھی آیا لوگ پاؤں رکھ رکھ کے گزر رہے تھے آخرکار سدھی کے اکبر سے ملاقات ہوئی فرمایا کیوں پڑا ہے بے ہوش میں نے کہا صدیق بات ہے بلکل ٹھیک میں بھوکا ہوں اتنے وقت کہاو اے پاگل مجنون پاگلوں کی طرح پڑا ہے لوگ پاؤں رکھ کے تجھ پہ گزر جاتے ہیں تو اٹھتا وہ حضرت عباس کا گھر ہے وہ بی بی امہ سلمہ کا دروازہ ہے وہ خاتون جنت کا دروازہ ہے تو کسی بھی در پہ جاتا در کھٹ کھٹاتا کہیں سے پاسی ٹکڑا مل ہی جاتا کھاتا یوں تو نہ گر جاتا حضرت ابو حریرہ رو پڑے کہا صدیق میں جہاں جاتا ٹکڑا ضرور مل جاتا مر میں جان کے نہیں گئی کہا وہ کیوں جان بچانی فرض ہے کہا ایک ہی فکر مجھے کھا گئی کہ میں روٹی کھانے جاؤں گا پیچھے محبوب کے موں سے نکلی کوئی بات رہ نہ جائے حضور ایک ایک بات کے لیے اب میں آپ کی خدمت میں یہاں بیٹھا قبلہ شاہ صاحب نے پیاری حضور کی بات کی اب میں نوکر آپ کا بیٹھا ہوں مجھے بلال عزیز نے شاہ صاحب نے ان پیاروں نے حکم کیا میں یہاں آگیا میں کتنی باتیں حضور کی آپ کو بتا جاؤں لیکن تصور کریں ان کا ایک ایک بات کے لیے جان لڑاتے تھے کتنا سستا سودا مل رہا ہے کتنا سستا سودا ہے گھنٹا سوا گھنٹا ایک آدمی آئے گا محبوب کی اتنی باتیں مفت میں تمہیں سنا کے چلا جائے اور آپ یہ سوچ نہیں سکتے کہ جن کو سوا پہنچانے کے لیے ان کو عجر کتنا جائے حضرت ابو حریرہ کہہ رہے تھے کہ اس لیے بے ہوش ہو کے بھوک سے گر گیا کہ روٹی مانگنے کھانے جاؤں گا کہیں ادھر محبوب کے موں سے کوئی موتی نکلے رہنا جائے کوئی بات رہنا جائے اس لیے کہتے ہیں کت سواد نہ مشری اندر تے کھنٹا بھی چک ڈٹھیاں انہا ساریاں شایوان آلو تے گلہ سجان دیاں مٹھیاں انہا ساریاں شایوان آلو گلہ سجان دیاں حضرت پیر محرے علی شاکتیں بھل دے نہیں او بول مٹھڑے ڈھول دے حضرت خاجہ غلام ورید کہتے ہیں سب مشری کھنڈ نبات بھلیم سب مشری کھنڈ نبات بھلیم ایجاز مسیح دی بات بھلیم میں کو سر آب حیات بھلیم سن شوخ سخن راولڑے دے محبوب کی ایک ایک بات کے لیے ایک ایک کول کے لیے ایک ایک بھول کے لیے ایک ایک موتی کے میں نادان آدمی ہوں مجھے پتہ نہیں میرے محبوب کی بات کا ویٹ کتنا ہے قدر کیا ہے یہ کوئی رب سے پوچھے کہ تیرے محبوب کے ہونٹوں سے نکلے ہوئے موتی کی قیمت کیا ہے رب قرآن میں فرماتا ہے وَا قِيلِهِ یا رب اِنَّهَا أُولَائِكَمُ اللَّهِ يُؤْمِنُونَ رب فرماتا ہے مجھے مجھ رب کو قسم ہے محبوب دے بولڑ اب اردو میں اتنی جانی نہیں تھی میں کیا ترجمہ کرنا وَا قِيلِهِ رب فرماتا ہے مجھے اُس محبوب کے بولوں کی قسم میں نُو قسم اُس محبوب دے ویسے آخنات انچائی دا سی میں نُو قسم تے محبوب دے توجھ اور اُس میں فرق ہے کہ نہیں توجھ یہ بھی ٹھیک ہے اُس لیکن جو اُس میں چاسہ ہے وہ توجھ میں نہیں قرآن میں بھی یہ سیغہ اُس والا زیادہ چاسر رکھتا ہے اللہ بھی اللہ تعالیٰ نا اب اللہ تو سامنے ہر جگہ ہے لیکن وہ بھی بولتا ہے تو کہتا ہے قُل ہو اللہ آنکھ او اللہ میں سونے یا صداق نا تُو اللہ آئے پر جو چاسر حضرت نے فرمایا چھانگا مانگا پیارا شہ اب پیار ہی پھر میں نے کرنا ہے آپ سے اے الگ گا لے کے شاہ جی سڑکا ٹوٹیاں بھئی ماشاء اللہ چلتے چلتے تھک گئے تو پوچھا پاؤں کے چھالونے اتنی بستی دور بنا لی دل میں بسنے والے اب میں کہہ رہا ہوں نا اُس اور تُو میں فرق ہے جو اُس میں چاسہ اور راسہ ہے وہ تُو میں نہیں ہے اس لیے اردو کا ایک شیر کہہ دیتا ہوں تاکہ سمجھ جا جائے وہ کہتے ہیں کیا بتائیں کیا بتائیں کتنے مراسم تھے ہمارے کوسس سیدھا نہیں آگ سکتا ہے کہ کیا بتائیں کتنے مراسم تھے ہمارے تجھ سے بھی کہہ سکتے تھے لیکن اس میں وہ چاسہ کشش نہیں ہے اٹریکشن نہیں ہے اس میں چاسہ ہے کہ یار پہلو میں بھی ہو تو بندہ تُو نہ کہے بندہ کہے کھنو آگا کیا بتائیں کتنے مراسم تھے ہمارے اس سے وہ جو ایک شخص ہے مو پھیر کے جانے آئے اس لیے رب نے بھی سیغا یہ نہیں کہا وکیلے تیرے بول کی قسم بلکہ یوں سمجھو کہا اوہ لوکو اوہ دنیا وہاں لو وہ جو بول رہا ہے محبوب مجھے اس کے ایک ایک بول کی قسم اس کے ایک ایک تول کی قسم مجھے مدنی ڈول کی قسم وقیلے ہی مجھے اس کے بولنے کی قسم لب کھولنے کی قسم اس کے مٹھے مٹھے ہونٹ جولنے کی قسم اس لیے جن بولیوں کی مٹھے 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 مٹھے